اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی موزی وائرس کے بارے میں دوستو ایک ایسا وائرس ہے جس نے ساری انسانیت کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس وائرس سے بچنے کی احتیاطی تدبیر سے لے کر ہم آپ کو ساری ڈیٹیل بتائیں گے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے کیسے ہم اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں اور کیسے یہ آپ کی باڈی پر آ سکتا ہے کن کن ذریعے سے آ سکتا ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ ایک ایسا وائرس ہے جس کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا اگر نام میں نے لے لیا تو یوٹیوب اس کو ڈیلیٹ کر دے گی اس کا نام میں بلکل یوز نہیں کروں گا آپ سب کو پتا ہوگا ایسا موزی وائرس آج وبالے جان بن چکا ہے جس نے ساری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم میں کس طرح سے منتقل ہوتا ہے یہ دس منٹ تک زندہ رہتا ہے لہٰذا جیب میں الکہول اور سنیٹائزر رکھنے سے اس کا بچاؤ ممکن ہے یا پھر آپ کسی پبلک پلیس پر چلے گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کسی نہ کسی انسان میں ہوگا یہ وائرس تو آپ لوگوں نے فوراں سے جب آپ گھر آنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو سنیٹائزر سے واش کر لیں یا پھر الکہول اپنے پاس رکھ لیں اس سے اپنے ہاتھ کو واش کر لیں یہ وائرس چھبیس سے ستائیس درجہ حرارت میں مر جاتا ہے اس کا کہنا ابھی حتمی طور پر صحیح نہیں ہے کہ چھبیس یا ستائیس پر یہ مر جاتا ہے کیونکہ ملیشیا میں چالیس ڈگری سنٹی گریٹ تک جو ہے وہ چلا جاتی ہے گرمی لیکن وہاں پر پھر بھی لوگوں کو ہو رہا ہے یہ ایک خاندان ہے جو کہ عام نزلہ بخار سے سنگین شکل اکتیار کر جاتا ہے یہ ایک پورا سارا جو سرکل ہے وہ ایک خاندان ہے یہ مختلف جگہوں پر پڑا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات آپ یہ مختلف جگہوں پر پڑا ہوتا ہے آپ لوگ اس کو جیسے ہی کوئی ہوسٹ ملتا ہے جیسے ہی کوئی بندہ ملتا ہے جو اس کے اوپر آکے ہاتھ رکھتا ہے یا پاؤں رکھتا ہے تو یہ اس کے گھر میں موجود ہوتا ہے یہ اس کے گھر میں چلا جاتا ہے پھر اگلا بندہ جب اپنے گھر میں جاتا ہے ہاتھ کسی جگہ پر لگاتا ہے پاؤں کسی جگہ پر لگاتا ہے تو وہ اس جگہ پر کنورٹ ہو جاتا ہے پھر آپ کے گھر میں سے کوئی بندہ اس جگہ کو یا پھر اس چیز کو اس گلاس کو ہاتھ لگائے گا تو وہ اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے علامات اس کی آپ لوگوں کے سامنے ہیں سردرد نزلہ بخار خانسی اور تھکن جیسی علامات سامنے آتی ہیں نیز نمونیا اور گردوں جیسی بیماری بھی سامنے آ سکتی ہے اگر آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہو رہی ہیں یہ سمٹمز آپ کو معلوم پڑ رہے ہیں کہ ہمارے اندر تھوڑی سی چینجز آ رہی ہیں باڈی کے اندر تو آپ لوگ فوراں سے آئیسولیٹ ہو جائیں اپنا چیک اپ کروائیں ٹھیک ہے اپنے ٹیسٹ کروائیں کہ آپ لوگوں کے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے اگر نہیں بھی ہے آپ فٹ بھی ہیں تو پھر بھی ایک دفعہ آئیسولیٹ ہو جائیں جا کر چیک کروالیں اپنے آپ کو تو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے سب کے اپنے اپنے ویوز ہیں دوستو ہینڈ واش کرنے ہیں سینٹائزر استعمال کرنا ہے زیادہ پانی پینا ہے باہر کا کھانا نہیں کھانا ماس پہننا ہے یا نہیں پہننا کنفیجن 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 کچھ سمجھ نہیں آرہا ہاو کینوی آوائیڈ اٹھ اینڈ ہاوٹو بی سیو بٹ آئی ہائی آئی سیمپل سلوشن فور اٹھ گو ان سوشل یہ اس کا علاج ہے اگر ہینڈ سینٹائز کرنے سے کورونا ختم ہو رہا ہوتا تو آج چائنہ میں ختم ہو گیا ہوتا چائنہ میں اب تک کتنا کنٹرول ہوا ہے وہ صرف اور صرف لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کنٹرول ہوا ہے ٹھیک ہے پورے سیٹیز کو بند کر دیا گیا and people went unsocial so how can we do that step number one اگر آپ صرف کام سے گھر آ جائیں واپس تو وہ بہت ٹھیک رہے گا بجائے اس کے کہ آپ لوگ باہر دوستوں میں ٹائم سپینڈ کریں یا باہر کسی شاپ پر بیٹھ کے کھانا گئی ہے کسی اور جگہ پر بیٹھ کر کچھ ایسی ویسی چیز کھا لیں جہاں پر آپ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں پر کرونا وائرس پڑا ہوا ہے تو باہر اگر جانا بھی ہے تس پندر منٹ انف ہیں آپ لوگ جائیے جہاں پر بھیڑ ہو وہاں پر ہرگز نہ جائیے ٹھیک ہے کام سے گھر آپ واپس آ رہے ہیں گھر میں واپس آج ہیں تشریف لے آئیں تو وہ آپ لوگوں کے لیے بہت سیو رہے گا step number two avoid parties meeting people public transport road saloon etc and be at home step number three ہے future میں کیا condition ہوگی کس طرح کی حالات ہوں گے ان سے نبٹنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنا mind fix کرنا ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اس سے ہم نے لڑنا ہے ٹھیک ہے اس سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے ہم نے اس سے لڑنا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے ہم نے اپنے mind prepare کرنے ہیں وہ اس صورت میں کہ ہم ہمارے پاس اگر گھر میں راشن نہیں ہے کم ہے تو آگے حالات پتہ نہیں کیسے ہوتے جہاں تک میرا اندازہ ہے جہاں تک اب بھی جس طرح سے حالات چل رہے ہیں آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ مزید condition خراب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مارکیٹس میں مارکیٹس بند ہو رہی ہیں لوگ آگے پیچھے جانا کم کر رہے ہیں شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے ٹوٹل لاک ڈاؤن ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کے لیے گھر میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس سے آپ گزر بزر کر سکے ہیں وہ بیسک چیزیں ہیں جو جلدی خراب نہ ہوتی ہوں ٹھیک ہے medicine ادویات وغیرہ جتنی بھی آپ لوگوں کے پاس ہوں گی اتنا آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور step number 4 یہ ہے اپنے بچوں اور بوڑوں کو زیادہ سے زیادہ isolate کریں کیونکہ immune system ان کا weak ہوتا ہے بوڑے بندے کا بھی اور چھوٹے بچے کا بھی اور ان میں اس وائرس کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچوں کو ہٹ کر جاتا ہے بوڑوں کو ہٹ کر جاتا ہے کیونکہ ان کا immune system بہت زیادہ weak ہوتا ہے اور کوشش کریں ایسی گزائیں کھائیں جن میں immune system جن سے آپ کا immune system build up ہو آپ کو قوت مدافعت جو ہے وہ پوری پوری ملتی رہے اور اس جرم کے خلاف آپ کے جو جرمز ہوں گے وہ ان کو cover کر سکیں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ fish کھائیے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی آہستہ آہستہ گرمیاں بھی آ رہی ہیں تو کوشش کریں ایک fish کا piece جو ہے وہ daily کھاتے رہیں اور اس کے ساتھ بنینا یہ بہت مقدار میں آپ لوگوں نے کھانے ہیں ایک دن میں اگر آپ پانچ سے چھے بناناز کھا لیتے ہیں تو آپ کا جو immune system ہے وہ بہت زیادہ strong ہو سکتا ہے اس کے علاوہ apple آپ کھا سکتے ہیں دہی آپ کھا سکتے ہیں دہی میں آپ لوگ کیلے ڈال کے کھا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے کسی حد تک آپ لوگ اس وائرس سے کافی حد تک آپ لڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی symptoms ظاہر ہو رہی ہیں سب سے زیادہ آپ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا لوگوں کو کہ ان کے جسم میں تھکن شروع ہو جاتی ہے اب تھکن کیا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار شاید ہماری نیند کے وجہ سے آئی یا ہم نے کام بہت زیادہ کیا تو اس وجہ سے تھکن ہو رہی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی چھپی symptom ہے جو کہ آپ کے باڈی کے اندر اگر ظاہر ہوتی ہے تو آپ کو فوراں ہسپیٹلائز ہو جانا چاہیے آپ لوگ فوراں سے جائیے isolate ہو جائیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ہسپیٹل والوں کے حوالے کر دیں کہ میرے ہاتھ یہ کھڑے ہیں مجھے شک ہے کہ میرے اندر یہ وائرس ہو رہا ہے آپ مجھے چیک کیجئے اگر آپ لوگوں کو وہ چیک کرتے ہیں آپ کا آج جاتا ہے positive تو آپ لوگ وہیں پر ہسپیٹلائز ہو جائیں اپنے آپ کو save رکھیں ہماری عوام کیا کر رہی ہے جن کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جا رہے وہ بھاگ رہے ہیں ڈاکٹرز سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا پتہ نہیں کیسا علاج کریں گے کہ ہمیں کچھ ہو نہ جائے بس وہ اس وجہ سے بھاگ رہے ہیں ایسی ہرگز نہیں ہے آپ لوگ میری بات کان کھول کے سن لے یہ آپ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں اور آپ دوسروں پر بھی ظلم کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو اگر وائرس یہ موجود ہے آپ کے اندر تو آپ دوسرے بندے کو بھی ٹچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی پھیل رہے ہیں وہ اگلا بندہ پھر دوسرے بندے کو ٹچ کرے گا اس کو بھی پھیل جائے گا اس طرح آپ کا سروار ہوں گے آپ کے سر پر گناہ ہوگا ٹھیک ہے آپ لہذا اگر آپ کے اندر سمٹم موجود ہیں تو آپ فوراں سے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کروا لیجئے ہسپیٹلائز ہو جائیے تاکہ آپ کے اندر جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے گرمی کا سیزن ہے ویسے بھی یہ جلدی ٹھیک ہو رہے ہیں پرسنز اور جیسے جیسے گرمی ہماری بڑھتی جائے گی انشاءاللہ العزیز اس ملک سے اس کرونا کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اس وائرس کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اور سارے انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے جہاں بھی جائیں ماسک لگائیں گلوز یوز کریں تاکہ آپ کسی ایسی چیز کو ہی ٹچ کریں تو آپ اس چیز کا شکار نہ ہو آپ اس سے بچے رہیں ٹھیک ہے اور وہ گلوز جو ہوں گے وہ باہر گھر کے اندر نہیں لینے بلکہ باہر ہی تھرو آؤٹ کر دینے کسی نالی میں یا کسی کورے دانوں لی جگہ پر ٹھیک ہے تاکہ یہ وائرس آپ کے گھر میں داخل نہ ہو تو یہ تھوڑی سی احتیاطی تدبیر اور کچھ ایسے جملے میں نے آپ کو بتائیں جو آپ کے کام ہا سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی دیسی ہل ٹی وی چنل کو لازمی سبسکرائب کرتے جائیے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سے نئے ٹاپک کے ساتھ خود بھی سیو رہیں دوسروں کو بھی سیو رکھیں اللہ حافظ